موسیقی شروع ملیہ کالی دل اتر پردیش اور اترہ کھن کے ویدان سوا چناؤوں میں اپنی قسمت آزمانے جا رہی ہے اس کے لیے پارٹی نے اپنی کمر کس لی ہے اور چناؤں میدان میں اترنے کی تیاری میں جھک گئی ہے دلی میں شروع ملیہ کالی دل میں بیٹھا کوئی جس میں مشن اتر پردیش کا اعلان کیا گیا موسیقی شروع ملیہ کالی دل اتر پردیش اور اترہ کھن میں بھی چناؤں لڑے گا دلی میں پارٹی نیتاؤں اور کارکرتاؤں کی بیٹھا کوئی جس میں پارٹی ادھیکش سکبیر سنگھ بادل نے اس بات کا اعلان بھی کیا اور انہوں نے امید کیا کہ پارٹی اتر پردیش میں 30 سے 35 سیٹ جی سکتی ہے پنجاب، ہریادہ اور دلی کے بعد اب شروع ملیہ کالی دل اتر پردیش اور اترہ کھن کے چناؤں میں قسمت آزمانہ چاہتی ہے اس لئے شروع ملیہ کالی دل نے یوپی کی کارکرتاؤں اور نیتاؤں کے ساتھ بیٹھا کی دلی میں قریب تین گھنٹے سے زیادہ چلی اس بیٹھا کو شروع ملیہ کالی دل کے اردھیکش سکبیر سنگھ بادل نے سمبوثیت کیا بیٹھاک میں یوپی کے تقریباً 200 سے زیادہ کارکرتاؤں اور نیتاؤں نے بھاگ لیا سبھی نے پارٹی کو اتر پردیش اور اترہ کھن میں چناؤں لڑنے کی رائے دی اس کے علاوہ بیٹھاک میں ان دونوں راجیوں کی زمینی حقیقت جاننے کے لیے پارٹی نے ایک پاس رسیہ کمیٹی بھی بنائی ہے جو یہ بتائے گی کہ یوپی اور اترہ کھن میں کہاں کہاں پارٹی مجبوث ہے اور کہاں کہاں چناؤں لڑا جا سکتا ہے ان تمام باتوں کی جانکاری پارٹی ادھاکش سکبیر سنگھ بادل نے میڈیا کو دی اس کے علاوہ بیٹھ سے اپنے ہیٹس ہاں ستھار رائے سنگھ جی جو ایکس چیف سیکٹری ہے اترہ پردیش تھی انہوں نے جنباری دیتی ہے سارا سنگٹھن کھڑا کرنا ہے سارا انہوں نے اترہ کھڑا کرنا ہے سارا انہوں نے اترہ کھڑا کرنا ہے تو جڑی ساڑی اوورال ساڑی پارٹی دیڈوائز کی پر وہ نہ نال لگنگے نہ دے نال اس کے ساتھ سکبیر سنگھ بادل نے اترہ پردیش میں تقریباً 30 سے 35 سیٹوں پر جیت کی امید ظاہر کی اور کہا کہ ان جگہوں پر پارٹی کافی مجبورت اس ستھی میں ہے اور جیت درش کر سکتی ہے پنجاب میں بی جے پی اور شروع ملی اکالی دل کا گڑ بندھن ہے لیکن جب سکبیر سنگھ بادل سے اترہ پردیش میں گڑ بندھن کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے صاحب کہا کہ وہ اسی پارٹی کے ساتھ گڑ بندھن کریں گے جو سکھوں کے ہیتوں کی بات کرے گی ساڈی علیانس وید بی جے پی پرمنٹ علیانس ہے اید آج کچھ ہونا سچھو سو وی آر از علیانس ویساڈی پرمنٹ علیانس ہے ہون اسی کیونکہ نوی سٹیٹ جا رہے ہیں اسی ساری ارگنیزیشن بنان لگے ہیں تو ہوتے باد اسی ساری ارگنیزیشن ہے بہیک ہے پھر اسی نیکس پیچر کوس افر ایکشن دکھا گے وہیں پاس سرسیے کمیٹی کا ادھیاکش یو پی سرکار کے پورو مکھے سچیو رائے سنگھ کو بنایا گیا ہے رائے سنگھ کا ماننا ہے کہ کمیٹی کے تمام سرسیے زمین پر اتر کر حالات کا جائزہ لیں گے اور اس آدھار پر پارٹی آگے کا فیصلہ لے گی ادھار پر ریجنٹ ہے اس کے سرومنی گلدل کے انہوں نے فیصلہ کر رہا ہے کہ یو پی میں اور اترہ خاند میں اس کو اور تیجی سے سنگھٹ کیا جائے اور اس کا مجھے پروباری مجھے ادھار پر ریجنٹ ہے اترہ خاند کی اور یو پی کی اور ساتھ میں جو ہائی لیبل کمیٹی ہے وہ ہمارے ساتھ جا کے شیطر کا بھرامن کرے گی بہرحال ایس ایڈی نے اتر پردیش اور اترہ خاند کے چناؤی میدان میں اترنے کا من بنا لیا ہے اور گڑ بندھن کو لے کر بھی سب ہی وکلپ کھلے ہونے کی بارت کہہ کر اس سوال کو جنم دے دیا ہے کہ کیا ایس ایڈی یو پی اور اترہ خاند میں بی جے پی کے ساتھ گڑ بندھن کرے گی یا پھر نہیں پنجاب، حریانہ اور دلی کے بعد سرومنیا کالیدل بادل اب یوپی اور اترہ خاند میں بھی قسمت آج مانا چاہ رہی ہے اور اسی کے لیے پارٹی نے ایک پانچ سادسیے کمیٹی بنائی ہے جو جمین پر جا کر اس بات کا جائجہ لے گی کہ آخر پارٹی کہاں پر مضبوط ہے اور کہاں پر پارٹی کا سنگھن کمجور ہے اور اسی ریپورٹ کے آدھار پر پارٹی یہ نینے لے گی کہ آخر کہاں کہاں پر اترہ خاند اور یوپی میں چناؤ لڑا جا سکتا ہے کیمرہ میں نادیتے پانڈے کے ساتھ آلوک سانگوان ایمیچو نیوز دلی تو پنجاب اور یووی میں ایک ساتھ چناؤ ہونا ہے لیکن اب پنجاب کے ساتھ ساتھ شیرومنیا کالیدل نے یہ فیصلہ بھی کر لیا ہے کہ وہ یوپی اور اترہ خاند میں بھی اپنی قسمت آجمائے گا آخر کار یہ فیصلہ کیا گیا اور یوپی کی راز دیتی میں اس کا کیا اثر پڑھنے والا ہے باچیت کرنے کے لئے خاص مارا ہمارا ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ ورشت پترکار حریش شوپرا جی جوڑ رہے ہیں حریش جی آپ کا بہت بہت سواغت ہے مچوان نیوز میں ہے یہ پوری خبر آپ نے دیکھی پوری ریپورٹ آپ نے دیکھی شیرومنیا کالیدل نے بڑا فیصلہ کیا ہے اب اتر پردیش جیسے کہا جاتا ہے کہ سیاست کا گڑھ ہے سب سے ادھک لوگ سبھا سیٹ ہیں سب سے ادھک ویڈھان سبھا سیٹ وہاں پر ہیں اور وہاں پر اب اپنا پاو پسارنا چاہتی ہے شیرومنیا کالیدل آپ اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں اور آخر کار اس وقت یہ فیصلہ کرنے کے پیچھے آپ کو کیا وجہ نظر آتی ہے دیکھئے راجز کی طور پر پر پردیک پارٹی کو یہ ادھکار ہے کہ اپنا جو بستار ہے وہ دوسرے راجزوں میں کرے اس نے آتے شیرومنیا کالیدل بادل کو بھی یہ ادھکار ہے کہ وہ اپنے کارکرتاؤں کو لے کر کے انہیں سندشت کرنے کے لیے یا راجز سے پنجاب گول جو ان کا راجز ہے ان سے باہر جو ہے شیرومنیا کالیدل کا بستار ہو لیکن میں سمجھ نہیں پا رہا کہ اس طرح کا مقتبعے کا کیا ارث ہے ایک طرح تو وہ کہتے ہیں کہ راشتری یہ کٹھ بندن ہے ان کا بھارتی جندہ پارٹی کی ساتھ انڈی میں کٹھ بندن ان کا بنا رہے گا اور دوسری طرف وہ کر رہے ہیں کہ سبھی بھی کلپ کھولے ہیں ویسے تو رائی جیتی میں سبھی بھی کلپ کھولے رہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں اس کو میں پنجاب کی رائی جیتی سے کے ساتھ جوڑ کر دیکھنا جا رہا ہوں کہ ابھی چار دن پہلے بیجے ساملہ جی جو پنجاب پردیش بی جی پی کے دیکش ہے انہوں نے شاید ایک ایسا وقتب میں دیا تھا بی جے پی کو زیادہ پنجاب میں سیٹے چاہیے اور اس کے بعد شیئرپورد میں ڈپٹی سی ایم اور سکویر سنگھ بادل نے یہ سپشٹ کیا کہ بھارت جنتہ پارٹی والے تو ہمیشہ ایسا مانگ کرتے رہتے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ تئی سیٹے جو انہیں دی جانے والی ہیں ان میں سے سیٹوں پر ردو بدل ہو سکتا ہے کہ جو بھالپا والی سیٹ جیتی ہے وہ کالی دل کے کھاتے میں آجے جا سیٹوں کا ہیر پھر ہو سکتا ہے لیکن سیٹوں کی سنکھیا جا ہے وہ نہیں بڑھے گی مجھے لگتا ہے کہ یہ رائی دیتی میں جو پریشت ٹیکٹس جو دباؤ کے بندو ہیں دباؤ کے کام ہیں وہ رائی دیتی میں ہمیشہ ہوتی رہتی ہے اور اگر اترپدش کی رائی دیتی اتراخن کی رائی دیتی میں دیکھیں میں مانتا ہوں کہ سکھ ووٹ جو ہے کہیں نہ کہیں کچھ کچھ سیٹوں پر نرنائک ہیں اتنی بڑی سنکھیا میں اترپدش کی ووٹ ہے لیکن سوال جی ہے کیا بھارتی جنتہ پارٹی جس کے ساتھ ان کا راشتری ایک اٹھ بندن ہے کیا انہیں اتنی سیٹیں جتنی کی شروع ملی کالید علی نے کہا ہے یا ان کے ساتھ ایسی سیٹوں پر تعلمل یا کوئی اس کا کوئی نشکرش نکل پائے گا مجھے فی الحال تو یہ سارا کا سارا گھٹنا کرم آج کا ہے وہ صرف دباؤ کے لیے تو بلکل یہاں پر ورشت و پترکار حریش شوپلا جی کا یہ ماننا ہے کہ کہیں دباؤ کی رازنیتی بھی ہو رہی ہے لیکن جس طرح سے کارکرتاؤں کو اترپردش سے بلائیا گیا ہے کتنی بڑی میٹنگ کی گئی خود اوپکھی منتری آئے یہاں پر سوگویر سنگھ بادل جی نے یہاں پر ایک بیٹھا کی بڑی اور ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے کمیٹی اس بات کو ڈیسائیڈ کرے گی کہاں کہاں پر ہم مجبوط ہے تو اس کے پیسے کہنے کہیں ایک اور بنشاہ بھی دکھائی پڑتی ہے فیلحال آپ کو جو لوگ دکھائی پڑتے ہیں اپر اس طرح سے یہ بھی کہا گیا کہ تیس سے پیتری سیٹیں ایسی ہیں جن سیٹوں میں اکالی دل بڑا اچھا پردرشن کر سکتی ہے بیسائیڈنگ فیکٹر وہاں پر سیک کمیٹی ہے پنجابی وہاں پر بہت بڑی تعداد میں ہے تو کیا آپ کو اس بات میں دن نظر آتا ہے کہ اگر پارٹی اترتی ہے تو واقعی کچھ سیٹیں ایسی آپ کو دکھائی پڑتی ہیں جہاں پر شیرومنی اکالی دل بہت اچھا پردرشن کر سکتی ہے دیکھیں یہاں تک اکتر ورش کے رائی نیتک گنیت کا سوال ہے وہاں کا رائی نیتک گنیت بہت ٹیڑا ہے میں یہ سبکار کرتا ہوں کہ شیرومنی اکالی دل کے جو کارے کرتا ہے ان کی بھی رائی نیتک میں جو رائی نیتی سے جڑے ہوئے ہیں ان بھی کوئی مہتو کانکشائیں ہوتی ہیں انہیں بھی لگتا ہے کہ انہیں بھی کوئی نہ کوئی پد یا کبھی ویدھائک ہو یا کبھی سانسز کبھی نہ کبھی ان کا بھی نمبر آنا چاہیے جو خاص طور پر پرنجاب سے باہر ہیں اور شیرومنی اکالی دل سے جڑے ہوئے ہیں یہاں تک سکھ سرستاؤں کا سوال ہے وہ بھی کافی اپنے اپنے شہر میں اپنے اپنی سیٹوں پر بہت ایکٹیو ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو اتربیش کا مزودہ رائی نیتک گریت ہے کہ وہ شیرومنی اکالی دل کے زیادہ کے فیور پر کوئی زیادہ پخش دار ہو مجھے کوئی آسی ایسا گریت نظر نہیں آ رہا ہریجی ایک بات اور بھی کہیں گئی یہ کہا گیا کہ جو پارٹی سکھو کی ہت کی رکشہ کرے گی اس کے ساتھ گڑ بندھن کیا جائے گا اب وہ بی جے پی ہوتی ہے یا نہیں اس کے بارے میں باہر میں فیصلہ کریں گے اس کا گڑ بندھن کی راز نیتی میں سکری ہو سکتے ہیں جو ووٹ کہنے کہیں ان کے پاس ہیں وہ ووٹ جو ہے وہ اگر کسی دوسری پارٹی کو دلوائے جائے تو کہنے کہیں اس سے پائدہ ہو سکتا ہے دیکھیں یہ بہت بہت دور کا پرشنہ ہے بہت بہت بہوشے کا پرشنہ ہے بہت سارا لمبا راستہ ابھی اس دشا کی اور تیہ کرنا ہے کیونکہ اتر پردیش اور اترہ خند کی جو رائے جیتی کا ورتبان سوروب سامنے آ رہا ہے اس میں کوئی ڈگر جو ہے وہ کوئی آسان نظر نہیں آتی بلکل ڈگر آسان نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر شیرومنی آکالی دل نے فیصلہ کیا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی کہیں نہ کہیں راز نیتی بھوشے اتر پردیش میں دیکھ رہے ہیں وہ شوٹے سے بریک کا ہے لیکن بریک کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک اور خاص مہمان جڑیں گے ڈاٹر رائے سنگھ ہمارے ساتھ جڑیں گے ان سے بھی ہم باتچیت کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ شیرومنی آکالی دل اتر پردیش اور اترہ خند میں کس طرح سے اپنا بستار کرنا چاہتا ہے اور شوٹے سے بریک کا بریک کے بعد جلد حاضر ہوتے ہیں